سی پیک کہتا ہے گزشتہ سات سالوں میں چھپن منصوبے شروع کیے گئے جن کی مجموعی لاغت ساڑھے پٹیس ارب ڈالرز بنتی ہے ان میں سے چھبیس منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جو کہ سترہ ارب ڈالرز کے ہیں جبکہ تیس منصوبے اس وقت بھی زیرے تعمیر ہیں جن کی لاغت ساڑھے آٹھ ارب ڈالرز ہیں اس کے علاوہ چھتیس نئے منصوبوں کے پر پاکستان اور چائنہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان منصوبوں کی لاغت ساڑھے اٹھائیس ارب ڈالرز ہیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے بڑے چھبیس منصوبے ہیں جو مکمل ہو کر اس وقت پاکستان کو سرف کر رہے ہیں جبکہ چند چیدہ چیدہ بڑے زیرے تعمیر منصوبوں کا ذکر بھی کریں گے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا مذہبان عبد الرحمان سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کولیڈور جس کو شروع کرنے کا سہرہ کبھی پیپلز پارٹی اپنے سر بانتی ہے اور کبھی نو لکھ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے اوپر ابتدائی نیگوسیشنز کا آغاز ہوا اور اس کا آغاز جو ہے وہ نونلی کی قسمت میں ٹھہرا انہوں نے پاور پاریکس اور موٹرویز پر بہت کام کیا اور پھر عمران خان کی قومت نے اس کو آکے تھوڑا ڈائیورسی فائے کیا اگری کلچر کے اندر سی پیک کو لکھے گئے فیکٹیاں لگانے کے لیے سپیشل اکنومک زونز پر بہت زور دیا گیا آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر غربت مقام عمد نے سی پیک کو شامل کیا گیا تو آج ہم آپ کو موٹے موٹے جو چار منصوبے بتائیں گے ان میں صرف پہلا ہے جو کہ بجلی کے منصوبے ہیں انیس منصوبے شروع کیے گئے بجلی پیدا کرنے کے ان کی مجموعی صلاحیت جو ہے بارہ ہزار چار سو اٹھانویں میگا وارٹ بنتی ہے اب ان میں پانچ تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شروع کیے گئے جن کی مجموعی صلاحیت تین ہزار نو سو ساٹھ میگا وارٹ ہے لیکن اس میں سے اب تک صرف ایک منصوبہ مکمل ہو چکا ہے انگرو کا انگرو تھرکول کا منصوبہ جو صرف چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کا ہے بکیہ چار پاور پانچ کے اوپر ابھی کام جاری ہے اس کے بعد چار ایمپورٹیٹ کوئلے پر چلنے والے پاور پانچ شروع کیے گئے جن کی مجموعی صلاحیت چار ہزار دو سو ساٹھ میگا وارٹ ہے ان میں سے تین مکمل ہو چکے ہیں یعنی تین ہزار نو سو ساٹھ میگا وارٹ بھی لی ایمپورٹیٹ کوئلے سے ہم حاصل کر رہے ہیں اور آج کل پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ایمپورٹیٹ کوئلے والے پاور پلانٹ بھی ہیں کیونکہ کوئلہ بہت مہنگ ہے دنیا میں اور ایمپورٹیٹ کوئلہ ہم اس لئے ایمپورٹ نہیں کریں کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے وہ دشتہ دنوں شاہباز شریف نے اس بات کا اعلان کیا اور اعتراب بھی کیا کہ ایمپورٹیٹ کوئلے اور ایمپورٹیٹ فیول پر چلنے والے پاور پلانٹ کی وجہ سے ملک کے حالات نازک ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہیں اب یہ پاور پلانٹ کس نے لگائے نون لیک نے تمام کے تمام وہ اس سے پہلے پیپلز پارٹیو گھرانے تو اسی ورہ سے جو ایمپورٹیٹ کوئلے پر چلنے والے پاور پلانٹ ہیں وہ تیس سے پینتیس روپے یونٹ تک بھیجنی پیدا کر رہی ہیں جبکہ لوکل تھر کوئلے سے جو ایک پاور پلانٹ چل رہے ہیں اس سے بھیجنی آٹھ سے دس روپے کی پیدا ہو رہی ہے تین سے ساڑھے تین گنا کا فرق ہے اس کے بعد چلتے ہیں پانچ ایسے پاور پلانٹس جو کہ ہوا سے بھیجنی پیدا کر رہے ہیں اڑھائی سو میگا وارٹ کے یہ پانچ وینڈ میل پارکس جو ہیں یہ لگ کر مکمل ہو چکے ہیں سی پیکٹ ہے اس کے علاوہ ایک سولر پارک بہاولپور کے قریب لگ کر مکمل ہو گئے ہیں جو چار سو سے چھ سو میگا وارٹ صلاحیت کا ہیں یہ تو ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں اس کے بعد چار ہائیڈو پاور پارکس بھی شروع کیے گئے ان میں سے دو نونلیلی شروع کیے اور دو پی ٹی ایک اومد میں تو ان کی ٹوٹل صلاحیت جو ہے وہ تین ہزار چار سو اٹھائیس میگا وارٹ ہے اس میں سے ایک پاور پلانٹ کروٹ ہائیڈو پاور پاور پلانٹ جو سات سو بیس میگا وارٹ کا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو اب انیس میں سے گیارہ پاور پلانٹس مکمل ہو گئے ہیں اور وہ چھ ہزار ایک سو نوے میگا وارٹ صلاحیت کے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کتنی بھیجی پیدا کر رہے ہیں ان میں سے شاید یہ آدھی بھیجی پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے کوئیلہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ جو پاور پلانٹس لگے جو گیس سے بیلی پیدا کر رہے ہیں ایلن جی کے وہ سی پیک انڈر نہیں آتے اس کی ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم بیجلی کی ترسیل کا منصوبہ سی پیک کے تحت مکمل ہو چکا ہے وہ ٹرانس میشن لائن ہے وہ تقریباً نو سو کلومیٹر کی مٹیاری سے لاہور تک اس ٹرانس میشن لائن کے ذریعے جو تھر کے اندر پاور پلانٹس لگ رہے ہیں تین آزار نو سو ساٹھ میگا وارٹ کے اس بیجلی کو پاکستان کے مین نیٹ ورک کے ساتھ شامل کرنے کے لیے ایک نئی ترسیل لائن مچھائی گئی ہے جو کہ مٹیاری سن سے لے کر لاہور تک ہے اور ایک نئی ٹکنالوجی ہے ایچ وی ڈی سی اس کے اوپر ہے جس کے اندر جو بیجلی کے لاؤسز ہیں وہ صرف تین سے چار فیصد ہیں جبکہ ہماری جو روایتی ٹرانس میشن لائنز ہیں ان میں بیجلی کے لاؤسز ستنہ سے بیس فیصد ہیں تو یہ ملصوبہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو انیس پاوریکس جو بیجلی پیدا کرنے کے ہیں اور بیسوا بیجلی کی ترسیل کا یہ پاوریکس میں آپ کو بتا چکا ہوں ان بیس میں سے بارہ پاوریکس مکمل ہو گئے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے مواصلات کی یعنی موٹرویز وغیرہ یا کچھ ٹرانس میشن جو ٹی ویز وغیرہ ہیں تو اس میں ایک حویلیا تھا کوٹ کراکوم ہائی وے کا پارٹ تھا ایک سو بیس کلی میٹر مکمل ہو چکا ہے ملتان سکھر موٹروی تین سو بنویں کلی میٹر مکمل ہو چکی ہے لاہور اور ان لائن میٹرو ٹرین کرپاوریکس مکمل ہے پھر خنجراب سے ٹرول پنڈی تک آٹھ سو بیس کلی میٹر فائیوی آپٹک بٹنی تھی جس سے پاکستان میں تیز انٹرنیٹ آنا تھی وہ مکمل ہو گئی ہے پھر حقلہ سے ڈی اے خان تک دو سو ستانویں کلی میٹر کی موٹروی مکمل ہو چکی ہے یہ تو وہ منصوب ہیں جو مکمل ہو گئے ہیں اس کے راوہ ایک چھوٹا سا پائلٹ پارکٹ تھا ٹیلی ویزن کا پی ٹی وی کے ساتھ مل کر دور دوراز علاقوں تک ٹرانسپیشن پہنچانے کا مکمل ہوا ہے اس کے بعد باری آتی ہے گوادر پورٹ کی تو اس میں چار اہم منصوبیں مکمل ہو چکے ہیں ایک تو گوادر پورٹ کی ڈیویلپمنٹ مکمل ہے اس کے ساتھ فیز زون فیز ون بھی مکمل ہے فیز ٹو بھی مکمل ہے اس کے بعد گوادر کو سمارٹ پورٹ سٹی بنانا ہے اس کا ماسٹر پلین مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد گوادر کے اندر ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ٹریننگ سینٹر مکمل ہے فعال ہے اور پھر گزشتہ دنوں گوادر ایسٹ بے ایکسپریس بے جو کہ گوادر پورٹ کو پاکستان کی دیگر ہائی ویز اور موٹر ویز کے ساتھ ڈریکٹ لنک کرتی ہے وہ بھی مکمل ہو کر اس کی اناؤگریشن بھی کر دی گئی ہے اس کے بعد جو منصوبے آتے ہیں پارٹ وہ ہے سوشو ایکنومک ڈویلپمنٹ کے منصوبے اس کے اندر سب سے ہاں منصوبہ پاکستان میں ویکسینز کو محفوظ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تھا تاکہ پاکستان دنیا برسی جو ویکسین خرید رہا تھا کرونا کی اس کو محفوظ کرنے کے لیے پولڈ سٹوریج اور پولڈ چین بنانے کا منصوبہ وہ بن چکا ہے پاکستان میں تیرہ کروڑ سے زائد افراد بقالت اور پر ویکسین لگوا چکے ہیں اور اس میں سے ستانویں فیصد ویکسین پاکستان نے خریدی ہے لبکہ تین فیصد ویکسین جو ہے چائنہ اور امریکہ نے یا یو انگے میں گفت کی ہے اس کے بعد اس میں وکیشنل ٹریننگ کے اپگریڈیشن کے منصوبے تھے ایکپمنٹ دینا تھا وکیشنل ٹریننگ کا وہ دیا گیا ہے پھر پاورٹی ایلیویشن کے لیے ٹریننگ سے مختلف اداروں کو وہ دی گئی ہیں تاکہ وہ مارڈن لائنز کے اوپر کام کر سکے اور اس کے ساتھ اینڈی ایم اے جو پاکستان کا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اٹھولٹی ہے اس کو ٹرین کیا گیا ہے تاکہ وہ جو قدرتی آفات آتی ہیں سناب ہے زلزلے ہیں آگ لگتی ہیں ان کی صورت میں مارڈن لائنز کے اوپر کس طرح ریسکیو کا ورک کر سکتا ہے اپنے لوگ محفوظ رکھتے ہوئے جو متاثرین ہیں ان کو زیادہ زیادہ اس طرح بچائے جا سکتا ہے تو ناظرین یہ تمام وہ چھبیس بڑے منصوبے جو مکمل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چند چیدہ چیدہ جو زیاد تعمیر ہیں ان کی بریفنگ ماں پر دی چکے ہیں یہ تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ آئے ہیں پاکستان ایکنومک سروے برائے سال دوہزار اکیس بائیس کے ہم اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہے ہیں اب وہاں جا کر یہ خبر دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں ہم دکھا بھی چکے ہیں اس کے ساتھ ایک ویب سیٹ ہے cpec.gov.pk وہاں جا کر آپ کو پوری رٹیل مل سکتی ہے کہ کون سے علاقے میں کون سا مصوبہ شروع کیا کون سا مکمل ہے کون سا زیر تعمیر ہے اس کی لاغت کیا ہے کپنا ٹائم لگے گا وہ تمام تصویلات وہاں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کے اپیسوڈ پسند آئی ہوگی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری و سائی رکھیں اللہ علیہ کے بعد